اگر آپ گا رہے ہیں نصرت فتح علی خان صاحب کے گانے تو آپ پڑھ سکتے ہیں کانونی پچڑے میں کارکرم اور الگ الگ فنکشنز کے موقعوں پر فلمی گیتو کو شامل ہمیشہ کیا جاتا ہے لیکن سورگی گائک نصرت فتح علی خان کے گانے بنا پرمیشن گانے پر آپ کو ان کی بیٹی ندہ نصرت فتح علی خان دورہ کانونی نوٹس بھیجا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے حساب سے سبی گانوں پر ایک ماتر کاپی رائٹ ہے جو ان کے پاس ہے سورگی گائک نصرت فتح علی خان کی بیٹی ندہ نصرت نے پاکستان میں میڈیا سے ہوئی باتچیت میں کہا ہے کہ نصرت فتح علی خان کے بعد وہ ان کی ایک ماتر اترادی کاری ہیں اور ان کی پتا نصرت فتح علی خان کے گانوں کے کاپی رائٹ بھی صرف ان کے پاس ہیں ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس کسی کو بھی ان کے پتا کے گانے اگر گانے ہیں تو انہیں سب سے پہلے فلمیشن لینے پڑے گی انہوں نے ایک کمپنی پر کاپی رائٹ کے اولنگن کا معاملہ درشاتے ہوئے کہا کہ اسے کانونی نوٹس بھیجنے کی تیاری چل رہی ہے حالانکہ جب بات راحت فتح علی خان کے بارے میں آئی تو انہوں نے اس پر ان کی رائے دی ہے کہ راحت ان کے بھائی ہیں اور وہ ان کے ورد قدم نہیں اٹھانا چاہتی اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت لوگ یہ افواہ اڑاتے رہتے ہیں ان کی اور راحت فتح علی خان کے شادی ہوئی ہیں لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اس میں ماتر یہی سچائی ہے کہ راحت فتح علی خان کی پتنی کا نام بھی ان کے نام جیسا ہی ہے اس بارے میں بتاتے ہوئے پاکستانی گائیک راحت فتح علی خان نے کہا کہ انہیں ان کے چاچا استاد نصرت فتح علی خان کی لوگ پریئے کب والیوں کو گانے کے لیے کسی کی بھی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں بتاتے ہوئے راحت فتح علی خان کہتے ہیں میں استاد اور چاچا نصرت وطح علی خان کا گود لیا ہوا بیٹا ہوں اور ان کا اترادی کاری بھی ہوں تو مجھے کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور دلگائی کے نصرت وطح علی خان کے کئی گانے آج بھی لوگ پریئے ہیں انہیں نئے انداز میں پرستود کر کئی فلموں میں فلم آیا گیا ہے حالی میں ریلیز اجائے دیوگان ایلیانا ڈے کروز کی ریڈ میں بھی ان کا گانا شامل ہے رات وطح علی خان پاکستانی ہوتے ہوئے بھی ان کے کئی گیت بھارت میں لوگ پریئے ہوئے ہیں اور انہوں نے نصرت صاحب کی گانے خود بڑے پردے پر گائے ہیں